بیکنگ تو ساری ہماری ہو گئی ہے بس ابھی نکلنے کی تیاری ہے انشاءاللہ ابھی حرم کی طرف جا رہا ہوں نماز پھر کے پھر انشاءاللہ روانہ ہوں گے ہم تو سمیلہ بھی کہہ رہا تھا میں بھی حرم کی طرف آؤں گا تو ابھی سمیلہ سے پوچھ لیتا ہوں ابھی تک آیا نہیں ہے میجے فون بھی نہیں ہے سمیلہ کا اب میں ہی فون کرتا ہوں شاید بیکنگ میں بیزی ہوں گے سمیلہ پھر دیکھتے ہیں سمیلہ سے بات کے سمیلہ کیا رہا میں حرم کے اندر ہوں پھر ابھی میں جا رہا ہوں حرم کے اندر جی عرواز بھائی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہاں عرواز بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج الحمدللہ ہماری روانگی ہے مدینہ سے مکہ سے ہے مکہ تو پھر یہ کہ ابھی ہم آئے ہیں ایک توہ الویدہ جو ہے سلام پیش کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ الویدہ نہیں ہوگا دوبارہ آئیں گے اور بڑی اور جو ہے چاہت کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ یہ جگہ ہے سی اے کے بعد اور آنے کا دل کرتا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں حرم پاک کے اندر نماز اور نوافر ادا کرنے ہم نے زہر کے بعد ہم جو ہے آقا اے دو جہا صلی اللہ کی روزہ مبارکہ پر حاضی دیں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہم ہوترز پر چلے جائیں گے لنچ کریں گے لنچ کے بعد ہمارا سامان جو ہے وہ ہم نے پیپیر کر لیا ہے ہماری بس رکے گی وہاں پہ ہم نے اعرام باندھنے ہیں عمرے کی نیت اور سارے معاملات کر کے اس کے بعد انشاءاللہ مکہ کی طرف دوانہ ہو جائے گی تو بس والے نے فون کیا کہ بس آ رہی ہے اب آج وہ باہر تو ابھی ہم باہر پیٹھے میں بس کا انتظار کر رہے ہیں جسے بس آتے ہیں پھر انشاءاللہ مکہ کی لئے روانہ ہوتے ہیں میرے صلی اللہ عبداللہ ہے تو ابھی نہ میں نے یہاں سے خجور لیا ہے جوا ہمیں اعجاز والے تقریباً آدھا گھنٹا چالیس منٹ پلے چلے گئے ہم سے کیونکہ وہاں اس بس میں سیٹے نہیں تھی تو ابھی دوسری بس آ رہی ہے تو یہاں سے میری بات ہوئی مکہ بھی پہنچ گیا ہے پھر احرام پینر احرام پین کے پھر یہاں سے وہ روانہ ہوں گے پھر انشاءاللہ ہم یہاں سے جیسے بس آئے گے پھر ہم بھی جائیں گے احرام پینیں گے پھر انشاءاللہ سیدھا مکہ کی لئے روانہ ہوں گے پھر انشاءاللہ سمیلہ کی بس یہاں سے دس پندہ مل ہو گئے یہاں سے نکل گئی ہے رحمت اللہ فائنلی احرام تو پینے لئے ابھی ہم جا رہے سیدھا بس کے لئے رحمت اللہ بھی باگ باگ کے جا رہے ہیں رحمت اللہ سیدھا بھی مکہ کی لئے روانہ ہوتے ہیں اور دیکھیں گے راستے میں بھی سٹاپ کریں گے تو وہاں پر بھی ویڈیو بنائیں گے رحمت اللہ صرف اللہ یہاں سے روانہ ہوتا ہے ایلیاس والے یہاں سے کافی دور تو نہیں ہیں ہمارے سے لیکن ایلیاس نے لوکیشن ویڈی لوکیشن میں دیکھی دی ہوتل ہے سمیلہ ایلیاس وہاں پر رکے ہیں ہوتل پہ بس ان کی رکی ہوئی ہے ہوتل پر کھانا کھا رہے ہیں تقریباً یہاں سے دور تو نہیں ہے نظری کی ہوتل وہاں پر رکے ہوئے تو ایاز بھائی ہمیں ملے ہیں بس کا ڈرائیور ہے ماشاءاللہ اچھی بس چلا رہے تھے میں تو پیچھے بیٹھاتا کیونکہ آگے سیٹی نہیں تھی تو پیچھے بیٹھاتا پیچھے ویڈیو دیکھتی نہیں بنی تو ایاز بھائی ہمیں ملے ہیں تو انشاءاللہ مکہ میں ہمیں چھولے گا ابھی کتنے سفر رہے گا ہے مکہ میں ابھی رہتا ہے تقریباً دو گھنٹے دو گھنٹے کا رہتا ہے مکہ کا سفر یہ کون سی ہوتل ہے یہ مطام البرکہ ہے پاکستانی ہوتل ہے وادی ستارہ پہ بہت اچھا ہوتل ہے یہ سب وائٹ والی بسیں یہاں پہ آتی ہے یہ ساری عمرے والی گاڑی ہے جو مدید سے نکلتی ہے وہ سب ہیتر آتی ہے بس کے اندر ابھی نمی جا رہا ہوں بس کے اندر کیونکہ ابھی نکلنے والی ہے بس موسیقی 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 ملکی سامنے والے ہوتل ہے ہماری اللہ اللہ ہم جا رہے ہیں کھانے کعبہ کی طرف سمیلا بھی میرے کاری سے چبلیں اپلے اندر رکھیں گے بیگ میں ملکی سامنے والے ہماری ملکی سامنے والے ہماری